بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں مشتاق علی انساری اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جا الگی ٹیوپ چیرل عزیز آنے کے رامی وقار اس سے پہلے کہ میں پہنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے ایک شیر جو ہے ارض کرتا ہوں سماتھ حرمائے کہ مشکل کا وقت ہو تو گزر جانا چاہیے مشکل کا وقت ہو تو گزر جانا چاہیے آسانیاں ملے تو ٹھہر جانا چاہیے توہین کر رہے ہیں جو میرے رسول کی ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے توہین کر رہے ہیں جو میرے رسول کی ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تو عزیز آنے کے رامی جیسا کہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ یہ جناب انٹرنیشنل قضاب عظم افوخان صاحب نے جو اپنا ایڈریس دیا تھا وہ ایڈریس ان کا جھوٹا تھا اور یہ بہت بڑے قضاب عظم صاحب ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے والی ہماری ویڈیو میں پروف کر دیا تھا الحمدللہ تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس والی ویڈیو کو ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اپلوڈ کیا جیسا کہ ہمارے راہیل خان بھائی جان نے بھی اپلوڈ کیا اور حافظ سعید انور صاحب دعفظی تمنستان رضا انہوں نے بھی اپلوڈ کیا فاروق رضا عطاری بھائی نے بھی اپلوڈ کیا سچے اسلام نے اپلوڈ کیا اور دینی راہ اسلامی چینل ہو امان کیسے بچائے مشتاقلی انساری جاہا لیکن تمام چینلز پر یہ والی ویڈیو آئی جس کو دسیوں ہزار کے قریب لوگوں نے دیکھا تو پھر رات و رات بندے کی نیند اڑ گئی اور اس نے پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بریلوی حضرات اصل میں خود جھوٹے ہیں میں نے صحیح والا ایڈریس دیا تھا تو عزیز آنے گرامی آپ حضرات نے غالباً اس کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور اگر نہیں دیکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے ایسے پھٹیجر جاہل قذاب لوگوں کے چینل پر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ والی ویڈیو میں آپ حضرات کو دکھا دیتا ہوں اور ان کے جو دلائل ہیں وہ آپ حضرات دیکھیں لیں سن لیں اس کے بعد انشاءاللہ عزیز و جل میں کچھ تفسریں کرتا ہوں پھر آپ حضرات خود فیصلہ کریں کہ یہ بندہ خود یہ بندہ سچا ہے اس نے صحیح ایڈریس دیا تھا یا پھر یہ بندہ پھر سے تماشا کر رہا ہے پھر سے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو چلیں جی ہم ان کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لئے بنائی ہے کہ بریلوی حضرات اصل میں جھوٹے ہیں اور میں سچا ہوں تو چلیں جی ان کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک بار یاد دلا دوں کہ انہوں نے اپنا ایڈریس پہلے دیا کیا تھا ٹھیک ہے جی جس پر ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی تو پہلے میں ان کی وہ ایڈیو لگا دیتا ہوں جس میں انہوں نے اپنا ایڈریس دیا تھا اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ عزبجل ان کی جوالی ویڈیو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے بلکل آپ کو پتہ رہے کہ انہوں نے ایڈریس دیا کیا تھا اور آپ کیا یہ دکھا رہے ہیں آپ سن چپ چپ بات اصولان ہوتی ہے اصول کے تحر میں ایک ویڈیو اس کو بنا کے بیشتا ہوں کہ میں اپو خان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں تو اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ تیرے لیے جلسے میں تیرے لیے سے پھڑی چر کا نام لے کہ میں اپنا جلسہ خراب کروں اور تو جواب میں یہ ویڈیو بنا کر مجھے بیج کہ مجھے فاروق رزوی کا مناظرے کا چیلنج منظور ہے سولہ مارچ کو میں آ رہا ہوں علاہباد میں تو مجھ سے مل کیونکہ تیرے علاقے میں آ رہا ہوں سننا بے پہلے بات تو سن پورے پھر تیرے بات سن پورے پہلے بات سن پورے پہلے بات سن پورے فافا موم فافا مومی شانتی پورم کارلونی بینک و بروضہ کے سامنے اور ہاؤس کا نمبر ہے ایک بار پھر سے انہوں نے اپنے ایٹرز بیان کیا ہے شانتی پورم کارلونی میں بینک و بروضہ کے سامنے ان کا گھر ہے اور مکان نمبر ہے ڈی اوپلک ایٹی ایٹ ٹھیک ہے جی تو ان کے گھر کے سامنے بینک و بروضہ بھی ہے یہ انہوں نے اپنے ایڈرز میں بیان کیا تھا اور مکان نمبر ڈی اوپلک ایٹ ایٹ ہے گالابل تو چلیں جی ہم ان کی ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں دیکھتے ہیں یہ جناب ها کتنے بینک و بروضہ اپنے گھر کے سامنے دکھاتے ہیں اور پھر مکان کا نمبر یہ دکھاتے ہیں مکان دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ساری چیز چلیں جی ان کی پانچ منٹ کی ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی جھیل لیں اب اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر تبصرہ کریں گے ہاں تو سامائن اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ دیکھئے شانتی پرام کالونی اور یہاں پہ ہم لوگ الحمدللہ آج آپ کو ایڈرز اپنا بتاتے ہیں کیونکہ کچھ جاہیل لوگ آئے تھے پر ایڈرز ہمارا ابھی تک ملا نہیں ہے تو انشاءاللہ آج ہم پوری کالونی ان کو دکھاتے ہیں لائک چلو یہ دیکھئے یہاں پہ سب ایک سے ایک کوچنگ ہے یہ سب کوچنگ سے ہیں یہ شانتی پرام کالونی ہے اور یہ ہے شانتی پرام کالونی کا مین روڈ ابھی میں دکھاتا ہوں ان بریلیوں کو یہ جھوٹے مکار کچھ آپ یہ دیکھئے پراچی ہسپٹل یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے پراچی ہسپٹل تو ہم کیا کہہ رہے ہیں پراچی ہسپٹل کا اگر یہ اگر یہ آپ کے گھر کا لینڈ مارک ہے اگر یہ آپ کے گھر کا لینڈ مارک نہیں ہے پھر تو ابھی بھی اس کا دکھانا آپ کا فضول ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کا لینڈ مارک نہیں ہے آپ کے گھر کے قریب نہیں ہے تو ابھی بھی ہمیں پراچی ہسپٹل کا کیا کریں گے اور اگر آپ کے گھر کے قریب ہے تو پھر آپ کا لینڈ مارک ہے تو آپ نے اسے اس وقت بتانا چاہیے تھا جس وقت آپ نے ایڈریس دیا تھا ٹھیک ہے جی ایڈریس اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ بندے پہنچ جائیں نہ جا سکے ٹھیک ہے یہ بیچارے بریلوی یہ خود لا پتا ہے تو ان کو میرا پتا کہاں سے ملے اور بولتے ہیں کہ میں اکو گھان کے گھر گیا تھا اور ایڈرس ہم کو نہیں ملا تو میں نے سوچا لاؤجرا آفیس اپنے جانے سے پہلے پورا لائف ان کو یہاں کا جو ایڈرس ہے وہ ان کو دکھا دیں تاکہ جو یہ ککورمتے کود رہے ہیں ان کا کودنا بات ہو یہ لوگ بہانہ بنا رہے ہیں کہ افکو گھان نے ایڈرس اپنا جھوٹا دیا اور شانتی پورا میں رہتا نہیں ہے تاکہ اس کا فاروق گھان لائپٹاپ بابا میرے سامنے آنے سے بچ جائے ارے میں نے تو بولت دیا ہے نا کہ میرا ایڈرس اگر وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں علاوہ بات آئے گا جلسے میں ہمارا نام کو لے لے گا اور جلسے میں ہمارے نام کو لے لے گا انشاءاللہ وہ جہاں کہیں ہوگا ہم اس کو اپنی جمعیت سے لیٹر بھیج دیں گے اتنی سمپل سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے عجیب پاگل آدمی چلیے آج انشاءاللہ اس کو کالونین دکھا دیتے ہیں اب یہاں پہ بات تھوڑی سی اصولی ہو جانی چاہیے ان کے جتنے بھی مولوی ہیں چاہے وہ مراج ربانی ہو جرجی سنساری ہو ایڈوکٹ فیض ہو ابو زید زمیر ہو ان کے جتنے بھی یہ سارے مولوی ہیں ان سب کو حضور شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ فاروق خان رزوی صاحب نے ان بغیرتوں کو ان کا نام لے کر جو ہے وہ چیلنج کیا ہے اسٹیج سے ٹھیک ہے جی سب کو اسٹیج سے ان کا نام لے کر چیلنج کیا ہے مناظرے کا لیکن ان کے اتنے سارے جلال الدین قاسمی کو بول گیا اس کو تو ان کے اتنے سارے مولویوں میں سے آج تک کسی میں اتنی غیرت نہیں جا گئی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ حضور شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ فاروق خان رزوی صاحب کے سامنے بیٹھنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا اب ان تمام کی تمام کو فاروق خان رزوی صاحب نے مناظرے کے چیلنج اسٹیج سے کیوں کیا تھا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے بھی مقرر ہیں اسٹیج کی دنیا کے لوگ ہیں لہذا ان کو بھی چیلنج اسٹیج سے کیا گیا ٹھیک ہے جی لیکن یہ جناب انٹرنیشنل قذاب آزم صاحب کا حال تو یہ ہے کہ ان کو تو ان کے خود کے مولوی نہیں پہچانتے اور مولوی ہونا مقرر ہونا تو دور کی بات ہے انہوں نے تو کبھی بیس بندوں کو بھی جمع کر کے ان کے سامنے تقریر نہیں کی ہوگی اگر کی ہے تو وہ دکھانے بیان کر دیں اور جناب کا حال تو یہ ہے کہ یہ ایک پردے والی خاتون معلوم ہوتی ہیں جو کبھی پردے سے نکلتی نہیں ہیں پتہ نہیں کیا پریشانی ہے کیا دکت ہے یہ ہم جیسے نامحروموں کے سامنے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ کیا خود کو خاتون سمجھتی ہیں پتہ نہیں کیا پریشانی ہے پردے میں کیوں رہتی ہیں واللہ عالم اور یہ جناب کا حال تو یہ ہے کہ ان کی تو شکل کا پتہ نہیں ہے ان کے تو نام کا پتہ نہیں ہے ان کے تو باپ کا نام ہمیں نہیں معلوم اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے جناب کے خود کے ذمہ دار مولویوں کے ساتھ ایک فوٹو بھی ان کے ہم نے نہیں دیکھی تو یہ جناب اس لائک کب ہیں کہ ان کو مجمع میں سے چیلنج کیا جائے اسٹیج سے چیلنج کیا جائے ان کا نام اسٹیج پر لے کر اسٹیج کے رونہ خراب کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر کام ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو بڑا پریشان ہوں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ اس طرح کے جاہل قسم کے بندے بھلا کسی قوم کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس بندے کی یہ اتنا بڑا قذاب آزم بندہ ہے کہ میں نے اس کی جھوٹا ہونا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ بندہ خود کے انکار کر دیتا ہے کہ میں وہ ہوں یا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو تو یہ اس طرح کے اتنا بڑا قذاب آزم قسم کے بندے ہے جاہل اتنا بڑا ہے کہ جو شرک کی تعریف کرے تو اس کی دلیل بھی جاننے کر سکے تو اس طرح کا جاہل قسم کے بندہ وہ کسی جماعت کے نمائندے کیسے ہو سکتا ہے میں تو اس بات پر بڑا حیران ہوں اور جناب قذاب آزم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بریلوی حضرات یہ ساری چیزیں اس لئے کر رہے ہیں تاکہ فاروق خان رزوی صاحب یہ جناب قذاب آزم کے سامنے آنے سے بچے جائیں تو میں آپ کو دو باتیں بیان کرتا ہوں پھر آپ حضرات خود بتائیں کہ مناظرہ کرنا کون چاہتا ہے اور بچنا کون چاہتا ہے وہ اپنی ویڈیو بنا کے مناظرہ کے چیلنج قبول کرو تاکہ جب میں آؤں تو مناظرہ ہو جائے یہ فاروق خان رزوی صاحب کا قول ہے جو ان کی آڈیو کے ذریعے میں پتا چلا تھا جو ابھی ریکارڈنگ موجود ہے اس سے لیکن یہ جناب اپنی آڈیو میں کہتے ہیں جناب وہ فاروق خان رزوی صاحب آئیں جلسے میں میرا نام لے کر چیلنج کریں پھر میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا تو یہ جناب تو بھاگنے کی رائے اختیار کر رہے فاروق خان رزوی صاحب کی آڈیو سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس معاملے کو نکٹانا چاہتے کہ بھائی جو مناظرہ کا چیلنج کرنا ہے وہ میں کر دیتا ہوں آپ کو قبول کرنا ہے وہ کر لو بات مکمل ہو جائے آپ نے جو تیاری کرنی ہے لیٹر پیٹ وغیرہ وہ سارے تیار کر لیں میں بھی جو ہے لہباد کی ذمہ داری داروں سے جو ہے وہ لیٹر پیٹ لے کر آ جاؤں گا اور مناظرہ ہو جائے ہمارے آنے پر لیکن یہ جناب کہتے ہیں نہیں جی ہمیں فاروق خان رزوی صاحب کے سامنے یہ جناب کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیج سے جو ہے چیلنج کروں پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے مطلب یہ کہ پہلے وہ چیلنج وہاں سے کریں پھر یہ ایکسیپٹ کریں پھر اس کے بعد پتہ نہیں مناظرہ کب ہو تو بھاگنے کی رات تو یہ تلاش کر رہے ہیں فاروق خان رزوی صاحب تو بالکل جو ہے مخلی سے اپنے قول میں کہ بھائی میں ویڈیو بنا کے جو ہے وہ آپ کو چیلنج کر دیتا ہوں آپ ویڈیو بنا کے اس کو ایکسیپٹ کر لو پھر جب میں آؤں گے تو مناظرہ ہو جائے گا کتنا آسان ہے تو فاروق خان رزوی صاحب تو ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جناب خود بھاگنے کی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں اور اب جناب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جناب افو خان صاحب جو ہے بدنا میں زمانہ قضاب آزم صاحب جو ہے وہ پردے میں سے نکلیں اور یہ اعلان کریں کہ بھائی ابھی تک میں پردے میں تھا کوئی بات نہیں لیکن اب میں پردہ اپنا ترک کرتا ہوں اور فاروق خان رزوی صاحب نے جو ویڈیو کے ذریعے مجھے مناظرہ کا چیلنج کیا ہے میں بھی اس کا ویڈیو بنا کے ان کا جواب دیتا ہوں میں عوام کے سامنے آگیا ہوں اب میں چونکہ قوم کا نمائندہ ہوں لہذا اب میں جو ہے پردہ نہیں کر سکتا اب میں ان کی ویڈیو کا جواب وہ ویڈیو سے دیتا ہوں مناظرہ کا جو چیلنج ہے اسے قبول کر لیتا ہوں اور پھر ان کے آنے پر میں مناظرہ کرلوں گا بھاگوں گا نہیں میں قوم کی نمائندگی کروں گا یہ ان کو کرنا چاہیے اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو ورنہ ہمیں تو پتائیے کہ وہاں بھی ہوتے ہی جھوٹے ہیں یہ ہم لوگ آ گئے شانتی پرام کالونی کے اندر سکھنے کر دیئے اور جو جاہل آئے تھے یہاں پر ایڈرز کو ٹھوم گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے وہ گاؤں دیا جو ان کو معلوم نہ ہو ان کو اتنا نہیں پتا کہ شانتی پرام کالونی میں اے بی سی ڈی ہی کتنے سارے بلوک ہیں اور کتنے سارے فیس ہیں یہ اتنی بڑی کالونی میں وہ کہاں کہاں بیچارے کہیں اور پہنچ گئے اور کسی عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی افکو کھان ہے اب سونچنے والی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی ایڈرز دیا ہی کیونکہ جاتا ہے اب کسی کو بھی ایڈرز دینے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے اور اس کے لئے بلکل آسانی ہو جائے وہ جب جا ہے وہ ہمارے گھر تک آ جائے اور ہم سے ملاقات کر سکے یہ ایڈرز دینے کا مقصد ہوتا ہے تو اب دیکھیں جی میں ایک مثال کے دریئے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں چونکہ اب میں تو باندرہ ویسٹ میں رہتا ہوں اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ایڈرز دوں لیکن میں منافق اپنے کال میں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میں ایڈرز تو اس کو دے دوں لیکن یہ میرے گھر تک نہ پہنچ پائے تو میں کیا گھروں گا میں اس کو اپنا ایڈرز دوں گا میں کہوں گا بھائی میں ممبئی کے ممبئی میں آجائیں ممبئی کے باندرہ میں آجائیں باندرہ میں باندرہ ویسٹ civilization کے مکار نمبر سولہ میں آجائیں اگر میں اس کو یہ ایڈرز دوں گا وہ بندہ کبھی بھی میرے گھر تک نہیں پہنچ سکتا کیوں باندرہ ویسٹ تو بہت بڑا ہے اور اس میں وہ کیسے رون لے گا باندرہ میں تو بہت ساری بلڈنگیں بھی ہیں بہت ساری چول بھی ہیں اور پھر روڈ بھی بہت ساری ہیں روڈوں کے بھی نمبر ہے روڈوں کے بھی نام ہے اور پھر جو ہے جناب چول کے بھی نام ہے تو اگر جو ہے مجھے میں چاہتا ہوں اپنے کال میں اگر سچا ہوں تو میں اس کو اپنا پورا ایڈریس دوں گا روڈ نمبر بھی دوں گا مکان نمبر بھی دوں گا ساتھ میں چول کا نمبر بھی دوں گا اپنے کال میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تو ان کی جو ابھی ویڈیو آئی ہے اسی سے بلکل صاحب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے کال میں جھوٹے ہیں یہ اگر چاہتے ہیں یہ اپنا پورا ایڈریس اگر اپنا دیتے تو پھر ان تک پہنچنا بلکل آسان ہو جاتا لیکن چونکہ یہ خود اپنے کال میں منافق ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا پورا ایڈریس نہیں دیا ایڈریس دیتے وقت انہوں نے اپنا بلک نمبر اور فیس نمبر یا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا نہیں بتایا جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں پہنچ سکے اور اس بات کا اپنی اس ویڈیو میں خود اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے سانتی پرم کا علونی میں تو بہت سارے فیس ہیں بہت سارے بلک ہیں تو جناب بے وقوف صاحب آپ کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے ایڈریس میں یہ بھی بیان کرتے کہ فیس نمبر یہ ہے بلک نمبر یہ ہے تبیہ تو بھائی لوگ آپ تک پہنچ پاتے لیکن جو ہے آپ اپنے قول و منافق تھے آپ چاہتے یہ نہیں تھے کہ یہ لوگ آپ تک پہنچ پائیں اسی وجہ سے آپ نے اپنا ادھورہ ایڈریس دیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک ان کی بات سے تو یہ تھوڑی سی بات سمجھائی ہے اب آگے یہ جو بات کرنے والے ہیں اس پر میں انشاءاللہ عزو جل تھوڑا بات میں بات کرتا ہوں چلیں جن کی ویڈیو پھر سے دیکھتے ہیں اجیب پاگل آدمی ہے چلیں یہ لوگ تو بیچارے دون نہیں پائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ اپنا جو پیٹر سے بتا دیتا ہے ٹھیک ہے گھر تو نہیں ان کو دکھائیں گے اپنا کیونکہ ہم میں جانتے ہوں جو لوگ گھر پہیں گے ہنگامہ کریں گے اس لئے میں ان کو راستہ بتا دیتا ہوں جو انہوں نے جو کا اعظام لگایا ہے یہ دیکھیں جی یہ جہاں پر بلکل صاف صاف بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ گھر بتا دوں گا تو یہ لوگ آئیں گے تو ہنگامہ کریں گے تو یہ بلکل صاف صاف بیان کر رہے ہیں کہ میں گھر نہیں بتاؤں گا اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ یہ لوگ گھر پہ تک پہنچ پائیں کیونکہ یہ لوگ آئیں گے تو گھر پہ ہنگامہ کریں گے تو بات بلکل صاف ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ یہاں پہ آ پائیں جب یہ بندہ خود نہیں چاہتا کہ ہم لوگ وہاں پہ جا پائیں تو یہ بندہ خود سے جو ہے اچھا سا صحیح سا بلکل کمپلیٹ ایڈرس کا ایسے دے سکتا ہے جبکہ اس کی خود کی نیت یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہاں پہ نہ جا سکے جب آپ خود چاہتے ہو کہ ہم لوگ وہاں پہ نہ جا پائیں تو آپ اپنا ایڈرس صحیح دے ہی نہیں سکتے تو آپ کی خود کی بات سے بلکل ظاہر ہے آپ جب خود کہہ رہے ہو کہ ہم میں گھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ گھر پہ یہ لوگ آئیں گے تو ہنگامہ کریں گے مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم لوگ گھر پہ نہ آ پائیں دبا آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگ گھر پہ آئی نہ پائیں تو پھر آپ ایڈرس ہی کیوں دے رہو پتہ چلا کہ یہ اپنی بے وکوف حوام کو صرف بے وکوف بنا رہا ہے اور بس سستی شہرت یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اصل میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ اس کے گھر پہ پہنچ جائیں اب یہ بندہ جو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے تو ہنگامہ کریں گے تو میں بتا دوں آپ کو کہ بھئی ہم لوگ کوئی آتنگ وادی لوگ نہیں ہیں دشت گرد نہیں ہے تمہاری طرح جو مزارات پر بم لگا دیں جو ہے عوام میں بم ویس فورٹ کر دیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم الحمدللہ صوفی ازم کے ماننے والے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں آپ میں اپنا ایڈرس دے ہم جو ہے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے تمہیں ایک ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے آپ بلکل اس کی فکر نہ کریں ہم زیادہ بندے بھی نہیں آئیں گے ہم صرف تین لوگ آئیں گے آپ کے ایڈرس ٹیلی کرنے آپ کے ایڈرس صحیح ہوگا ٹھیک جی ہم آپ سے بات کریں گے آپ کو دیکھیں گے یہ جناب جو وابیوں کے اب نمائندہ بننے والے ہیں ان کی صلاحیت دیکھ لیں گے آپ کی اور جناب ہم اپنا آپ کا ایڈرس لے کر آپ کے گھر دیکھ کر چلے جائیں گے تک کہ آپ سے مناظرہ ہو سکے ٹھیک جی آپ اپنی پوری قوم کے نمائندہ بننے والے ہیں تو آپ کو ایسے چھپ کے نہیں رہنا چاہیے آپ جب پہلی بار ویڈیو پہ آئے ہیں تو آپ کو اپنی شکل دکھانی چاہیے دی چونکہ آپ وابیوں کے نمائندگی کرنے والے تھے تو آپ نے ایسے چھپ کے نہیں رہنا چاہیے تھا آپ کو اپنی شکل دکھانی چاہیے دی تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا صحیح ایڈریس دیں اپنا صحیح پروف دیں ہمارے تین بندے آپ کے پاس آئیں گے آپ کا ایڈریس سیلی کریں گے اور پھر جو ہے یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ ہاں بھائی جو کوئی بندہ ہے کوئی ایسا کافر بندہ نہیں ہے کوئی غیر مسلم نہیں ہے مسلمان بن کر مسلمانوں کو جو ہے آپس میں لڑا رہا ہے مسلمانوں کی جو ہے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے واقعی میں جو بندہ ہے اس کا یہ نام ہے اس کا یہ گرہ اس کے یہ بھائی ہیں اس کے یہ ابو ہے اس کے پڑوسی ہیں تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی پھر جب جو ہے وہ حضور شمشیر اللہ حضرت قبلہ فاروق خان جو بھی صاحب آئیں گے جیسا کہ انہوں نے فرما جائے تو یہ چاہیے ہوگا میرے حساب سے یہی چونکہ میں کوئی ذمہ دار انکر نہیں ہوں ان کی آڈیو سے جو بات ظاہر وہ بیان کرتا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ سے مناظرہ کر سکے ٹھیک جی تو اپنا ایڈریس اپنا نام اپنا صحیح سے پتہ وہ ساری چیزیں آپ جو ہے بیان کریں ہمارے تین بندے آئیں گے آپ کا ایڈریس ٹیلی کریں گے اور بات کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا آپ پریشان نہ ہو کچھ آنکر فرم میں رہتا ہی نہیں ہے الحمدلہ چاہر سالوں در کوئی فرم کالونی میں یہ پوری کالونی دور ہے یہ جہاں پہ سب رہتے ہیں ٹاؤن مسلم ٹھیک ہے مسلم یہاں پہ سو میں ہمتہ جو کادر ہوں گے تو ہوں گے باقی پوٹر یہ کالونی دور ہے اور یہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بہت کوئی افو خان نہیں نہیں چلیے رکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں سب نہیں تو افو خان تو وہاں پہ نہیں ہوگا صحیح بات ہے اگر آپ ہو بھی وہاں پہ تب بھی وہاں پہ افو خان نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو غلط نام بتاتے ہو لوگوں کو بے وکوف بناتے ہو یہ افو خان تو تمہارا نام بھی نہیں ہے اب وہاں کے بھی لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کو بھی تو آپ بے وکوف نہیں بناتے ہوں گے کیونکہ وہ تو آپ کو صحیح نام سے جانتے ہوں گے تو اگر ہم جا کے آپ کے تعلق سے ان سے پوچھیں گے کہ افو خان کہاں پہ رہتے ہیں تو وہ افو خان کو جانتے نہیں ہوں گے تو آپ جناب اپنا صحیح ایڈریس دیں اور اپنا صحیح نام بتائیں تاکہ ہم آپ کے ایڈریس دھون سکیں اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ورنہ ایسے ہی آپ سستی شہرت کے بھوکی ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو مرضی کرتے رہے اور اگر آپ واقعی میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا صحیح نام بتائیں اور اپنا صحیح ایڈریس دیں اور اپنا جوہے نہ وہ کوئی ڈیکیومنٹ پروف بھی دیں وہ میں انشاءاللہ لازمیں بات کر دوں آپ سے یہ شانتی پرم کالونی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ جائیں گے یہ دیکھیں شانتی پرم کالونی ہے چلیے یہ سب پوری کالونی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں جوشل میڈیا پر جو اپنا گھر ہے وہ میں لوگوں کو بتاؤں لیکن اب میں آئے انشاءاللہ ان کو اپنی گھر کی موڑ تک لا کے چھوڑ دیتا ہوں اور ان کو خالی طریق کہنا ہے کہ اب یہ جاہی لو لا پتا پہلے خود کا تو پتا ڈون لو خود لوگ یہ خود تو لا پتا ہیں ان کو اہلے تولیت کا جو پتا ہے وہ کہاں سے پتا چلے گا یہ شانتی پرم کالونی یہ بینک کو مڑو دا کے پیچھے موڑ ہے یہاں پہ ہم لوگ کالونی کے اندر ہم لوگ انٹر ہو گئے یہ اپارٹمنٹ سب پھنے ہوئے ہیں اسی اپارٹمنٹ کے پیچھے موڑ ہے وہیں پہ الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں لاکھوں کا مکان اندر ہی لوگ کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا حد ہو گئی حد جو سامائن یہ رہ گئے اب یہاں تک میں نے لاکھے چھوڑ دیا ہے اب یہ بہترین لوگ یا تو آکے میرا ایڈیل چون لیں اور یا تو ایک کام کریں چپ چاپ لیپ ٹاپ بابا سے کہیں کہ الاباد میں جہاں کہیں پہ بھی ہوں وہ اپنا میرا جلسے میں نام دیکھے چیلنج کرنے الاباد میں جہاں پہ ان کو ملنا ہے ان کو بھائی وہ کریلی میں ملنا ہے کربلا میں ملنا ہے جو دارا گنجے ان کو جہاں ملنا ہے وہاں ملے میں انشاءاللہ آؤں گا یہ میرا نام لے کے چیلنج کریں میں انشاءاللہ وہی پہنچ جاؤں گا ان کے جاں جلسہ ہوگا وہاں میں چلا جاؤں گا چا جیجے دیکھیں یہ جو ہے بلکل بھاگنے کی طریق ہے پہلے تو جناب کہہ رہے تھے کہ یہ میرا گھر ہے یہ میرا ایڈریس ہے یہ میرا روم نمبر ہے آپ جب آنا کتابیں لے کر میرا گھر پہ آ جانا اور بات ہو جائے گی پہلے جناب یہ کہہ رہے تھے اب پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی کیا پریشانی ہو گئی کس نے ان کو ڈاٹ دیا کیا دکت ہو گئی واللہ عالم یہ جناب اب جو ہے اپنے گھر میں بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنا گھر دکھانے کے لئے بھی تیار نہیں ہے بھائی تم کہہ رہے تھے کہ فاروق خان نزوی صاحب ہمارے گھر پہ آئیں تو وہ تمہارے گھر پہ آئیں گے تم کیوں جو ہے اتنا پریشان ہو اپنا گھر کا صحیح ایڈریز دو اپنا فوٹو دو اپنا پروف دو ساری کچھ دو فاروق خان نزوی صاحب خود اپنے آپ کے گھر پہ آئیں گے جیسے کہ ان کی آڈیو ہزائی رہے اب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اپنے گھر سے اب کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہیں اور جائیں گے کہیں اور کیوں جاؤں گے بھائی آپ اپنے گھر میں دعوت دے رہے تھے لیکن ابھی اتنا پریشان ہے کہ پریڑ میں میرے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے سمجھ مہا گیا کہ ان کے کتنی آگ لگی ہوئی ہے تو سمائن یہ میرا گھر کا موڑ ہے اب اس کا آگے میں کامرہ آف کر رہا ہوں اسلام علیکم بھائی مطلعہ برکاتو جناب قضاب اعظم صاحب آگ ہم میں نہیں لگی ہوئی ہے آپ نے خود نے گھر آنے کی دعوت دی ہے آپ تو جو ہے بات گھر میں کرنے والے ہیں تو آپ کا گھر کا ایڈریس آپ نے دیا ہے تو پتہ چلنا چاہیے نا گھر کہیں تو یہ بات ہے آپ کی بات پر عمل کر رہے ہیں آپ نے اپنا ایڈریس دیا تھا آپ اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں جناب تو آپ کا گھر کہاں ہے یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا اس کے لیے ہم آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں آپ کے ایڈریس ویریفائی کر رہے ہیں لیکن آپ جناب اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہو کہ اپنے گھر سے اتنا بھاگ رہے ہو اتنا بھاگ رہے ہو کہ اب اپنے گھر میں آپ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہو آپ نے خود نے کہا تھا نا کہ اپنے میرے گھر پہ آ جاؤ میں گھر پہ بات کروں گا تو بھائی آپ کے گھر پہ ہی آ رہے ہیں اب اپنے گھر پہ بات کرو اب آپ کیوں بھاگ رہے ہو اپنے گھر سے اور یہ جناب کہہ رہے تھے کہ بریل بھی جھوٹے ہیں کیونکہ میں نے صحیح ایڈریس بتایا تھا جھوٹے ایڈریس نہیں بتایا تھا تو بھائی ہمارے نزدیک تو اب ابھی بھی جھوٹے ہو نا بھائی جو اکل مند لوگ ہیں ان کے نزدیک آپ ابھی بھی جھوٹے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی میں نے جو ایڈریس بتایا تھا وہ ایڈریس صحیح تھا تو آپ نے اپنے گھر کے سامنے بینک او بڑودہ دکھانا تھا نا آپ کہہ رہے تھے کہ بینک او بڑودہ کے سامنے میرا گھر ہے تو اپنے گھر اپنا گھر آپ نے دکھانا تھا اور گھر میں جو ہے وہ ڈی اوپلیک ایٹی ایٹ ہونا چاہیے تھا اور گھر کے سامنے بینک کو بڑھوڈا ہونا چاہیے تھا تو آپ نے دکھانا چاہیے تھا یہ تمام چیزیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں دکھائی مطلب یہ کہ آپ جھوٹے ابھی بھی ٹھیک ہے اچھا جی اب آخری بات یہ ہے بلکل کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو جناب اب آپ جو ہے وہ پردہ کرنا چھوڑیں ویڈیو پہ آئیں اپنا ایک آئی ڈی پروف بیان کریں آدھار کارڈ پین کارڈ یا کوئی بھی چیز بیان کریں جس میں آپ کی فوٹو ہو اور آپ کا صحیح نام ہو ٹھیک ہے جی تو اب آپ چونکہ جو ہے واپیوں کے نمائندہ بننے والے ہو تو اب آپ پردہ کرنا چھوڑو آپ جو ہے میدان میں آؤ اپنا آئی ڈی پروف اپنا ایڈریس یہ تمام چیزیں صحیح صحیح بتاؤ اپنا کم از کم ایک گورنمنٹڈ آئی ڈی پروف ضرور سے ضرور بتاؤ اپنا پین کارڈ آدھار کارڈ جس میں آپ کا صحیح نام ہو آپ کے والد صاحب کا صحیح نام ہو اور جناب جو ہے ایڈریس پروف ہونا چاہیے ہم زیادہ لوگ نہیں آئیں گے آپ کے گھر پہ تین تین بندے آئیں گے آپ سے بات کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے آپ کا ایڈریس ٹیلی کریں گے بتا کی بات جو ہے بالکل فائنل ہو جائے فاروق خان رجوی صاحب آپ کو ویڈیو بنا کے جیسے کہ ان کی آڈیوز ظاہر ہے وہ جو ہے چیلنج کریں گے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور ہمارے بھائی لوگ آئیں گے آپ کا ایڈریس جو ہے ٹیلی کر کے چلے جائیں گے پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی جو ہے ان کا ایڈریس ہے یہ بھائی یہاں پہ رہتے ہیں یہ مناظرہ کریں گے بات ہو گئی فائنل اب اس کے بعد فاروق خان رجوی صاحب آئیں گے سولہ تاریخ کو اس کے بعد جو ہے وہ فوراں مناظرہ ہو جائے ٹھیک جی بات ختم ہو گئی کلیر آپ جب تک جو ہے اپنا جن سے بھی آپ نے پروف لینا ہے جن سے بھی آپ نے سند لینا ہے مناظرہ کرنے کی آپ نے جمعیت اہل حدیث سے وہ سب سے آپ لے لے لیٹر پیڈو ایڈ سب تیار کر لے اور فاروق خان رجوی صاحب اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا جو ہے تیار کر کے ہی آئیں گے ٹھیک جی تو آپ جو ہے ان کے آنے سے پہلے ساری تمام چیزیں فائنل ہو جائیں آپ کا ایڈرس ٹیلی ہو جائے وہ چیلنج کر دیں آپ ایکسپٹ کر لیں اور پھر جو ہے وہ ان کے آنے پر مناظرہ ہو جائے بات کتنی سمپل ہے سیدھی ہے تو اگر آپ جو ہے مناظرہ کرنے میں سنجیدہ ہے آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں اپنا ایک آئیڈی پروف بھیجیں اپنا صحیح ایڈرس بھیجیں اور جو ہے ان کے چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور بات آگے بڑھ جائے تو عزیز آنے گرامی فیلال کے لئے ویڈیو میں اختیئے اتنا ہی ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اس پر کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر زیادہ زیادہ کریں اور عزیز آنے گرامی اگر اب تک آپ ازرات نے ہمارے اس جا علک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ انشاءاللہ عزیز و جل میں اس ویڈیو اس چینل پر اس طرح کی مزید ویڈیوز لاتے روں گا ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ